وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ السلام علیکم ڈیر بیورس آپ کے فیورٹ انفارمیٹر چینل نیم انفو سے میں ہوں پروفیسر شبی رحمت ہمارا آج کا ٹاپک ہے آرش اگر آپ کا نام آرش ہے یہ اللہ تعالی نے آپ کو خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام آرش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ آج ہم آرش نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بنیادی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک آرش کی جانب آرش کی اردو املا میں جو حرف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں آئین، علف، رے اور شین جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ اے آر آئی ایس ایچ کے ساتھ کیے جاتے ہیں آرش نام کے ساتھ جو دیگر نام ملا کر رکھے جاتے ہیں محمد آرش، آرش احمد، آرش حسین، آرش حیدر وغیرہ جنسی طور پر آرش نام لڑکوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے مذہباً یہ ایک مسلم نیم ہے ہماری ریسرچ کے مطابق آرش نام کا بنیادی تعلق فارسی زبان سے ہے علم العادار اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق اس کا خوش قسمت نمبر چار کو سمجھا جاتا ہے خوش قسمت ایام میں جمعہ اور سونوار شامل ہیں خوش قسمتی کے کلرز میں نیلا اور سبز کلرز شامل ہیں خوش قسمتی کا پتھر مرکت ہے خوش قسمتی کی دھاد چاندی علم العادار اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق یہ چیزیں آپ کی پرسنیلٹی کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں جبکہ اسلامی نکتہ نظر سے ان چیزوں میں ایسی کوئی خاصیت نہیں پائی جاتی تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک آرش نام کے مطلب کی جانب آرش کا مطلب ہوتا ہے خدا ترس انصاف کرنے والا نیک یا صالح انسان اگر آپ کا نام آرش ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک تندرست صحت مند آفیت والی زندگی سے نوازے اور اگر آپ اپنے بیٹے کا نام آرش رکھنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک سال ہے اور فرما بردار بنائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ